موسیقی 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 کیا گیا اور یہ سیف سٹی میں آج تک کسی بھی مجرم کا نہ پتا چل سکا نہ اس کے فرنسک ہو سکے نہ اس کی چہرے پہچانے گئے نہ فنگر پرنٹ سامنے آ سکے تو یہ سیف سٹی تو نہیں رہا یہ موسٹ بینچرس سٹی احمد بورانی کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا اب آب بارہ سے زیادہ کونسی ہوگی وہاں اس کے قریبی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور بڑی مشکل سے ان کی جان پچی اور اس کے بارے میں بھی انکوائیریاں ہوئی تھی اس کے بارے میں پریس کانفرنسٹس نہیں تھی اور کہا گیا تھا کہ ان دنوں تک مجرم پکڑ لیے جائیں گے آج تک اس کا کوئی نتیجہ امار مصر صاحب قدہ کلام کے لیے محاصل ہے ریسنٹلی اسلامبہ شہر میں فیڈل منسٹر فور انٹیریر شیخ رشید صاحب کی طرف سے جو ناکے لگے ہوئے تھے جو گزشتا کئی سالوں کے ناکے تھے ان ناکوں کو بھی آپ کا سرویلس سسٹم اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہاں پر ناکوں کی ضرورت ہی نہ پڑے اور اگر آپ اسلامباد پولیس کے آپریشنز والے ایریے میں جائیں اور ان کا سیر سٹی پرالکٹ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اسلامباد کے کسی بھی چپے میں کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہے وہ آپ کو اسی وقت کیمرے پر دکھا سکتے ہیں یہ بڑے عجیب و بریب واقعات ہیں آپ کو سینٹر کا وزٹ کرائے اور وہ آئی جی صاحب بڑی خوشی سے صحافیوں کو کرواتے ہیں وہاں پر دکھائیں تو پڑا چلتا ہے کہ ایک ایک کونہ کورڈ ہے مزید پندرہ سو کیمرے چاہیے ہمیں اچھا پندرہ سو کیمرے بھی لگ جائیں گے لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی ویل نہیں ہے اور آپ کے پاس صرف کیمرے ہیں تو پھر تو یہ مجرم کبھی نہیں پکڑے جائیں گے کتنے بہت سے واقعات میں نے آپ کو گنوا دیئے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس کا مطلب ہے کہ یا تو کیمرے کی کارکرتگی دوسر نہیں ہیں یا ویل نہیں ہے یا کیمرے کے پیچھے کوئی ایسے ہاتھ ہیں جو مجرمان کو پکڑنے نہیں دینے چاہتے ہیں ان واقعات سے پاکستان کی بہت بدنامی ہو رہی ہے انٹرنیشن لیول پر اس کا کوئی سویوشن ہمیں نکالنا ہوگا اگر نہیں نکالیں گے تو پھر پاکستان کو لوگ بہت تینجرس کنٹری کی لسٹ میں لے آئیں گے اور کوئی بہت تعریف نہیں کرے گا میں نے آج تک کبھی یہ واقعہ نہیں سنا کہ دنیا کے کسی ملک کے صفیر کی ملکہ ہوا ہو گیا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو یہ پولیس یہ ایجنسیز یہ سیکیورٹی والے یہ کیا کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ تو بدنامی کا باعث ہے ٹھیک دسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت نفیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک شہر کی حد تک جو آہ سٹریٹ کرائم ہوتا ہے یہ اس طرح کا ایک کرائم ہے یا اس میں کوئی انٹرنیشنل انوالومنٹ بھی ہے لیکن جہاں تک یہ صفیر سے تعلق اس کا آئے جاتا ہے اور ایک ایمبیسی سے تعلق آئے جاتا ہے اور ایمبیسی سے آپ ان کانٹیکٹ میں بھی بعد میں آئے اور ان کے جو ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کی تصویر بھی لگائی تو صاحب ظاہرہ تک یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی لینکیج یا کوئی نہ کوئی دہشتگردی کا ایلیمنٹ یا نہ جو ہے وہ نہ تلاش کرنا کوئی ایک لوجیکل انالیسز نہیں ہوگا یا اس کی انویسیگیشن کے اندر اگر آپ اس چیز کو نہیں رکھیں گے تو وہ وہ صحیح طریقے سے آشکارہ نہیں ہو سکے گی اب جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بتا ہے کہ یہ سفارتدار ایک تو ایک پروٹیکال میں ایجزست کرتے ہیں ملک میں اور پاکستان میں ایجزست کرتے ہیں سارے ملکوں میں وہ پروٹیکال ایجزست کرتے ہیں کہ اگر ان حالات جس سے پاکستان گزر رہا ہے خاص طور پر افغان ایمبیسی کے لیے اس لیے کہ جو افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ایفیکٹریاں پاکستان چپل پر بھی آ رہے ہیں اور آتے رہے ہیں تو اس کوٹیکال کے تحت اگر کوئی موضنٹ ہوتی ہے اے سفارتگری کی یا انگلی کی فیملیاں کی تو ایک تو وہ county پورٹ میں ہوتی ہے اس کے ساتھ درائیور ہوتا ہے اساتھ میں کنگ mAn بھی ہوتا ہے اور پھر آپ فارس پورٹ ہیں اور پھر ہیں آئرποι کنسرن آئر و renewal مومنٹ میں ہم کریں گے اب اس میں پاکستان کی ایجنسیز کی یا پاکستان کی مولیس کی لیگزیٹی تو سافظہر ہے کہ وہ اگلی طرف میں تو کوئی دوڑ رائے نہیں ہو سکتی نا لیکن وہ اس کا وہ یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے جب بھی آپ کسی ایجنسیگیشن میں جائیں گے ایک پروفیشنل طریقے سے تو پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ وہ وائی نٹسی گوڑنٹسی 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 جگہ جانا ہے اس نے کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد پھر جس طرح ان کی مومنٹ کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں تو اس کے اندر بھی بہت سارے سوال پوشید ہیں اب یہ انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے بعد سامنے کافی ساری چیزیں آئیں گی کیونکہ یہی نہیں ہے اسلامباد میں بہت ساری اور بھی چیزیں گردش کر رہی ہیں جو میں اس وقت آپ کے مطلب یہاں پہ بتانا نہیں چاہتا کیونکہ جس طرح اسلامباد میں ہے اسلامباد کے ان سرکل میں صرف یہ نہیں کہ یہ کوئی گپ کی پاتھ بلکہ سامباد سرکل میں جہاں پہ یہ ہی اسیز اور یہ لوگ رہائش مزید ہیں وہاں بھی کچھ چیزیں گردش کر رہی ہیں ان کے درمیان میں کچھ تھیریز آ رہی ہیں جس میں ابھی تک تھیریز ہی کہوں گا اس لیے جس طرح پروگر انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آئے گی کیا ہوجاتی کیوں یہ واقعہ وقوق وضور ہوا اور اگر یہ ہوا تو اس کے اندر میں صاحب کہتا ہوں آپ تک اس کے اندر ایک انٹی پاکستان پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جیسے آپ کہتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہو اگر پلواما کا جب واقعہ ہوا تھا جیسے 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 محمد کا جھنڈہ لگا کے ایک آدمی کی تصویر لگا کے اس کو فلیش کیا گیا تھا اس دن پیرس میں ایفٹری ایف کا اجلاس ہو رہا تھا اور ایفٹری ایف کے اجلاس کے اندر وہ ویڈیو بھی چلائی گئی تھی تو یہ چیزیں بغیر محصد یا بلا محصد نہیں ہوتی اور یہ صرف لال اڈ آرڈر سے تعلق تو رکھتی ہیں لیکن ان کے اندر اس قسم کے واقعات میں بہت سارے الٹیویر موٹی پوشیدہ ہو گئے آپ کا کہنا بالکل درست ہے بگیڑی صاحب کے اس میں آپ اکراؤس در بورڈ انرلائیٹ نہیں کر سکتے کہ خطرہ ہو گیا اور خطرناک ہو گیا اور فلانا ہو گیا اور یہ ہو گیا ہاں پاکستان کی بدنامی تصاف زہر ہے دیکھئے نا جب اس قسم کا واقعہ ہوگا انٹرنیشنل لیول پر فلیش ہوگا کسی بھی بلک پر ہو تو اجامی پر آپ اپنے تجربے کے بنیاد پر کیا کہتے ہیں بگیڑی صاحب کیا یہ یہ اس میں کوئی انٹرنیشنل involvement ہے یا یہ street crime میں سے ایک ایسا اور crime تھا اور اس میں چونکہ افغان صفیر کی بیٹی involved ہیں تو اس لیے اس کو اہمیت حاصل ہے نہیں یہ street crime تو ہے ہی نہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے کہ یہ ہوا کس طرح ہے اور اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں جو movement کی details آ رہی ہیں وہ collaborate نہیں کرتی ایک ڈپلومیٹ کی فیملی کی movement سے اس کے اندر کیا مقاصد پوشیدہ تھے یا کیوں وہ چیزیں پہلے تو یہ چیک کرنا ہے دوسری بات ہے اگر یہ واقعہ ہوا ہے جیسے میں اس کا اور ہوا ہوگا تو اس کے اندر کوئی یہ law and order کا یا normal crime کا واقعہ نہیں ہے اس کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو کوئی message چھوڑنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں آپ کو افغان government کا اس وقت instance پتا ہے اور صرف طالبان یا افغانستان کے اندر جو peace process چل رہا ہے اس کے اندر جو افغان government کا اپنا response ہے یا جس طرح چیزیں جا رہی ہیں اور افغانستان کے صفیر صاحب دار ہے وہ افغان کی government کو represent کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے افغانستان کے اندر میں اسلام پاک محفوظ شہر ہے فیڈل capital محفوظ ہے محفوظ ہے دنیا میں crime جو آپ مجھے بتائیے کس ملک پر crime نہیں ہوتا کوئی مجھے ایک ملک پر اٹھا کے بٹھا دے ایک شہر اٹھا کے بٹھا دے یہاں crime اس قسم کے نہ ہو رہے ہیں دبائی میں کچھ عرصہ پہلے ہوتل میں مساہد والوں نے ایک ایجنٹ کو گولی مارکتے ہیں ہوتل کے اندر تو بڑا محفوظ شہر ہے وہاں پہ کیوں گولی ماری گئی سو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے لیے ایک چیز رہنے کے قابل میں نہیں ہے یا آپ اس کو اس نیور پہ لے جائیں کہ جی پتہ نہیں کوئی اسوان گھر گیا ہے یا پارٹوٹ پڑا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں غلط ہیں یہ چیزیں ہونا یہاں پہ جو بھی جرم ہو اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے مجرم سامنے آنے چاہیے اور صاحب دائرہ سزا اور دیزا کے نظام سے تو مجرم کو نہیں بچنا چاہیے نا لیکن we've got a short break over ہے break کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو تحقیقات ہوتی ہیں تحقیقات کے لیے حکم بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تحقیقات جب ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا فائنڈنگز ہیں یہ سامنے نہیں آتا ہے یہ ایک بڑا سیریس نویت کا معاملہ ہے کہ تحقیقات کو پھر سامنے لاکر رکھنا چاہیے کیونکہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم پر جب انٹرنیشنلی بھی blame blame ہو رہی ہو اور پھر لوگ بھی ذرا اس سوچ کا شکار ہو جائیں کہ ہم محفوظ نہیں ہیں عدم تحفظ ہے تو جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کے ریزلٹس کو سامنے لانا چاہیے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید امار مسعود صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو بھی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ان کے ریزلٹس کو سامنے لانا چاہیے پبلک کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اصل حقائق کیا تھے جو اب لوگ ابھی وہاں پر اسلامباد میں رہتے ہوئے عدم تحفظ کا شکار ہیں اور ان کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا جس ہم شہر میں رہ رہے ہیں فیڈل کیابنٹ فیڈل کیپٹل میں کیا یہ محفوظ ہے یا نہیں تو انویسٹیگیشنز کو سامنے لانا چاہیے یہ ریزلٹس کو اصل میں دیکھئے انویسٹیگیشنز تو ہمارے ہاں کبھی بھی سامنے نہیں ہوتی ایک اور بڑا کلچر ہمارے ہاں یہ چل پڑا ہے کہ ہم نے وکٹم کو بلیم کرنا شکر دیا ہے جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم فوکس کریں کہ یہ ایک خاتون جو کہ ایمبیسیڈر کی بیٹی تھی وہ اغمہ ہوئی یہ ایک بہت بڑا پرائن ہے ہم اس پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ خاتون گھر سے کیوں نکلی وہ ٹیکسی میں کیوں بہتی ٹیکسی میں دوسرا بندہ کیوں آیا لیکن امار سب انویسٹیگیشن میں تو تمام پہلوں کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے یہ تو ایک روٹین کا معاملہ انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتا ہے کہ تمام فیکٹرز کو دیکھا جائے اسی طرح جب کسی صحافی کو اغمہ کیا جاتا ہے کیمروں میں فوٹیج ہوتی ہے مارکٹ کی جاتی ہے شمالی علاقہ پر اپجار بھیج دیا جاتا ہے تو پھر ایک گلیم جیم یہ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ نڑکی کے بھائیوں کا اچھک کرتا کہ اس کی اپنی کوئی غلطی ہوگی جو جرم ہے اس پہ سے مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری توجہ ہٹائی جاتی ہے اور ہماری سوچ کی ڈیریکشن کسی اور سمٹ میں کی جاتی ہے بنیادی طور پر یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے ایجنسیز کا پولیس کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ اگر سب کچھ سارے ارتیارات ہوتے ہوئے سارا ایکوپنٹ ہوتے ہوئے اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ویکٹم کو الزام دیں سب سے پہلے تو یہ سیکیورٹی والے پولیس والے اپنے آپ کو الزام دیں اپنی غلطی تسلیم کریں اور دوسرا یہ دلیل بھی کوئی مناسب نہیں ہے کہ دہشت گرد ہوتے ہیں یقیناً دہشت گرد ہوتے ہیں اور پاکستان کی جو سبیلت حال ہے اس میں ہمارے ہاتھ خطرہ بہت سے آتا ہوتا لیکن کیا ہم صرف یہ کہہ کہ مورد بریوز ذمہ ہو سکتے ہیں کہ دہشت گرد ہوتے ہیں تو چلو جی اب یہ تو ہو گیا آپ کو یہ اور تھام کریں دہشت گرد ہوتے ہیں تو انہیں پکڑنا کس کا کام ہے ان سے پاکستان کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا کس کا کام ہے کون کس کے پاس ہے ہی سارا بجٹ ان کی ذمہ داری ہے نا بھائی تو پھر یہ ساری صورتے حال الٹی بیٹری آپ ڈال دیتے ہیں کہ دہشت گرد ہوتے ہیں اس کے بعد بات ختم کی تھی ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچنا چھوڑی دیا کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی صاف شفاف ریپورٹ آئے گی مجھے یہ بتائیے پوری دنیا نے دیکھا سارا عالم کو گولی ماری گئی سامنے کیمرے لگے ہوئے تھے لوگ انہیں گاڑی میں لے کے گئے کہ اس شخص نے گولی ماری اس کی تصویر نظر آ رہی تھی اسد علی تور کو کس طرح ربکو کیا گیا مطیولہ جان کو کس طرح ہوا کیا گیا کسی شخص کی انکوائری ریپورٹ سامنے آئی کہیں پہ کوئی کیمرہ کام کر رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کیمروں کا نہیں ہے مسئلہ انٹنشن کا ہے آپ نے وکٹم کو بلین کرنا ہے کہ صحافی نے خود کو مار پڑھوائی ہے افغان زفیر کی بیٹی نے خود کو ہوا کروایا ہے اور اس کے بارے میں پہلے سوچ لیں اور سیکیورٹی کو تو چھوڑیں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے دہشت کر دوں گے اس سے آگے بات بڑھانی ہوگی یہ سوچ سوچ کے ہم اپنے دلوں کو کتنی زیادہ تسلی دیں گے پاکستان کی اتنی بدنامی ہوئی ہے ان سارے انسیڈنٹ میں کون ہے اس کا ذمہ دار ہم اس ذمہ دار کو جب تک سامنے نہیں لائیں گے اور بلین گیم کرتے رہیں گے کہ نہیں یہ شاید دہشت کرد آگے تھے تو بس یہ کہہ دیا تو مسئلہ ختم ہوگی اس سے آگے بات کو چلنی چاہیے کچھ لوگ سامنے آنے چاہیے کچھ ایلز رول کرنے چاہیے کچھ مشرموں کو سزا ملنی چاہیے کچھ مقدمات چلنے چاہیے وزیر داخلہ آ کے کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم بالکل کریں گے اور یہ انویسٹیگیشن امار مسود صاحب کا یہ اعتراض کہ بلیم اس پہ وکٹم پہ نہیں ہونا چاہیے ہم وکٹم کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی اس نے کوئی نہ کوئی ایسی گڑھ بڑھ کی ہے اس کا کوئی کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سب ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کلیے کروں کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک جرم میں ایک جرم کرنے والا ہوتا ہے اور ایک جس کے اوپر جرم ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کسی عدالت میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ملزم کا بھی بیان ہوتا ہے اور وہاں پہ مظلوم کا بھی بیان ہوتا ہے اور وہ بیان جج سائبان یا جو سن رہا تھا وہ ضرور وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا بیان اس لیے ہوں گا کہ اس کے اوپر بلیم ہو جائے گا تو آپ نے اگر اس پروسیس کو دیکھنا ہے تو اس کے اندر ایک جن کے اوپر ظلم ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے یہ صاحب صاحب ہے سامنے نظر آ رہا ہے تو ان کا اسٹانس جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کے اسٹانس کو پریزنٹ کر کے آپ جرم کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا براڈر پسپیکٹیو میں چیز کو سوچیں طریقہ کار کے طور پر چیز کو سوچیں نہ یہ ہے کہ اگر وہ ٹیکسی پہ گئی ہیں تو یہ تو پھر پوچھنا تو پڑے گا اس انویسٹیگیشن میں یہ تمام چیزیں مومنٹ فرم پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ سی یہ انویسٹیگیشن کے اندر آئے گی لانی پڑے گی آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ آپ سو جائیں آپ ان کو نکال دیں ان کا بیان نہ لیں ان سے نہ پوچھیں اور کہہ دیں کہ جی فرانے فرانے بندے نے جن کیا تھا اب اس جن کے انگل بھی ہو سکتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا اس جن کا ایک انگل آپ نے خود کہا کہ لاؤنڈ آرڈر یہ کرائیم سے ریلیٹ ہو سکتا ہے اس جن کا ایک انگل میں نے آپ کا کسی قسم کی دہشت گردی یا سیبوٹاج سے ریلیٹ ہو سکتا ہے یہ دہشت گردی کیا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس دہشت گردی جس نے کی ہے اس کو آپ معافی دے دیں اور اس کو پکڑنا چاہیے تیسری چیز ہے کہ دو سمیلر ماملے جو ہوتے ہیں یہ معاملہ اس لیے امپورٹنٹ ہے اور اس کی انگلیشن اس لیے مکمل ہونی چاہیے اور مجرموں کو اس لیے پکڑنا چاہیے کہ یہ اخوان انگلیسٹر کی بیوی تھی بیٹی تھی اور اس کے اوپر انٹرنیشنل ریپرکشنز آ رہی ہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے پاکستان آرڈی آپ کو پتا ہے لیکن اس تمام پروسس کے اندر آپ کو ساروں کو ساتھ لے اور کیا امار مسود صاحب کے مطابق کیا اسلامباد پولیس کا قصور ہے غزنفر صاحب بلکل دیکھئے نا قصور تو ہے میں کسی طریقے سے بھی جب کوئی بھی شخص اقواہ ہوتا ہے آپ ان کو چھوڑ دیں عام آدمی بھی اگر اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کے اگر چوری ہوتی ہے اس کے ڈکیٹی ہوتی ہے کوئی بندہ قتل ہوتا ہے نہیں لیکن غزنفر صاحب اگر سیکیورٹی پروڈکال سے کوئی باہر جائے جس کو سیکیورٹی پروڈکال میں رہنا ہے کنسیڈرنگ کے جو حالات چل رہے ہیں تو تب بھی کیا اسلامباد پولیس کا قصور ہے اس میں اسلامباد پولیس ایک واقعے کے ہو جانے سے پہلے کیسے روک سکتی تھی اس کو بات ہے اس کے اندر نیگلیجنس اس شخص کی آ جاتی ہے جس نے وہ نیگلیجنس کی ہے لیکن سوسائٹی کے اندر شہر کے اندر معاشرہ یا لانڈ آرڈر کی سیچویشن تو کیا ہونی چاہیے لانڈ آرڈر کی سیچویشن تو یہ ہونی چاہیے کہ چاہے کوئی ایلیٹ ہے چاہے کوئی عام آدمی ہے اس کے خلاف جرم نہیں ہونا چاہیے اس کو اقویہ نہیں ہونا چاہیے اس کا اقویہ ہونا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا لانڈ آرڈر کا چاہے وہ کیمرو کے تیکنیکلیجنس کے ذریعے ہومن انٹیلیجنس کے ذریعے پولیسنگ کے ذریعہ ہے کسی بھی طریقہ ایک آرس ہے وہ اپ ٹو اپ ٹو دی ریکوائیڈ آہ سیٹس فیکٹری لیول پہ نہیں ہے اس لیے یہ جرم ہو رہے ہیں اور ان کو انویسٹیگیشن ہے ضروری اس سے پہلے بھی جنائیں جو ہوئے ان کو بھی انویسٹیگیشن ہونا انویسٹیگیشن ہوگے کلپٹ کو سزا ملنا ضروری ہے جو بھی جرم ہوگا اس کے اندر فیلیور جو ہوگا وہ را انفرسنی ایجنسی کا آپ کو وائیڈی کر سکتے اس نے نیگلیجنس کا پارٹ میں نے آپ کو پوائنٹ آٹ کر دیا اور اگر اس کو آپ پورے سسٹم سے نکالیں گے تو آپ نہیں نکال سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلیم گئے ٹھیک سر ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں حقائق کو مدد نظر رکھنا اور راؤنڈ ریالیٹیز کو مدد نظر رکھنا انویسٹیگیشن کا بیسک اصول ہوتا ہے ٹھیک سر ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سینہ صحافی اور تجزیہ کار نظیر لغاری صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے لغاری صاحب کے بہت بہت شکریہ کیا آپ نے مجوئن کیا افغان صفیر کی بیٹی کے اخواہ اور تشدد کے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہیں ایک تو یہ کہ ہمیں ایجنڈیفائی کر لینا چاہیے تھا کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں کون کون سی چیزیں بہت زیادہ سنٹیٹیف ہیں پاکستان کے اندر افغانستان کے حوالے سے جو سب سے زیادہ سنٹیٹیف چیز ہو سکتی تھی وہ یہاں کے ڈپلومیٹس اور ان کی فیملیز ہو سکتی تھی ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت افغانستان میں کیا صورت سے آدھے تو ہم نے اس پر بہت زیادہ بجلینٹ رہنے کی ضرورت تھی لائک وائز اسی طرح سے ہی جو باقیہ ہوا ہے داسو میں انجینئرز کا جو کتل ہوا ہے جس طرح سے انہیں تارگٹ کیا گیا ہے ہمیں اس کی بھی پری کشنز کرنی چاہیے تھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جینی پہلے بھی تارگٹ ہوئے ہیں اور دوبارہ ان کو تارگٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایرر تھا یہ سیکورٹی ایرر تھا یا یہ لاپروائی تھی اور نیگلی جنسات تو پھر ہمیں اثر بات یہ ہے کہ ٹاپ پر جو ایشیوز ہوتے ہیں آپ کو ان کو میں نہیں سمجھتا کہ دور دراز افریقہ کے کسی ملک کے سفر اٹھانے پر کی نظریں لگا رہے ہیں جن کا کوئی سیکورٹی رسک نہیں ہے ان کا سیکورٹی رسک تھا اور ایسا ہو سکتا تھا کہ ان کی فیملی کو کچھ تارگٹ کرتا چونکہ ایک کرائیسٹ چل رہا ہے تو ہم نے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہم نے لاپروائی اختیار کی کہ ہمیں ڈپلومیس چاہے وہ صوبور کے دارلہ کمتوں میں ہوں یا وفاق کے اندر ہوں تو ہمیں ان کی پورے کے پوری فیملیز کی نگرانی کرنی چاہیے تھی اور یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا نمبر ایسا نمبر ٹو یہ کہ یہ جو ابھی ویکٹرم کو بلیم کرنے کی بات ہوئی میں اس سے اگری کرتا ہوں بے نظیر کی شہادت کے بعد ایک پروگرام ہو رہا تھا بڑے انٹرنیشنل چینل پر ہو رہا تھا بی بی سی نام لینا چاہیے اب بھی ان کو کوٹ بھی کرتے رہتے ہیں تو بی بی سی میں ایک جو بندہ بیٹھا ہوتا اس نے کہا کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس کی جان کا رسک ہے تو بے نظیر گاڑی سے باہر کیوں آئیں تو بڑا شہوٹ کیا ایک اور پارٹیسمنٹ نے اس نے کہا ڈاؤن بلیم دا وکٹم آپ یہ نہیں ہے کہ جو کٹل ہو گئی ہے اس کے پر اگزام لگاؤ وہ کٹل کیوں ہوئی کن حالات میں وہ کرے اور وہ ایک ہزار چیز تھی یعنی جہاں پر انہیں مڑنے کو کہا گیا تھا وہ ساری وہ راستے بندے جہاں انہیں جانا تھا وہ راستے بندے تو آج تک کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ راستے کیوں بندے لیپٹ کو مڑنا تھا رائٹ کو مڑنا نہیں تھا پھر ان کو رائٹ پر فورس کیا گیا کہ یہ مڑی ہیں اور پھر وہ جو ایک جلوز ایک جیسے سفایت کپرو میں ایک جلوز کی طرح لوگ آ کر جو نعرے کر رہے تھے جنہیں انسٹیگیٹ کیا بے نظیر کو باہر نکلنے کے لیے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نعرے لگا رہے تھے کل بے بھٹو جیتا تھا آج وہ بے نظیر نے ایک دو ترم پہلے اسی طرح کے انداز میں نعرے لگوائے اور وہی نعرے لگاتے ہوئے وہ لوگ آئے وہ کون تھے ان کے بارے پر تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ کسی سے لوگ نعرے لگاتے ہوئے پیپلز پارٹی والے ہارڈ باؤنڈ کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے وہ ایک بڑا شور و گھل کرتے ہوئے شعصی لوگ ہمارے انتنے منظم نہیں ہیں کہ اس طرح سے آرگنائز کے سکرداد میں نعرے لگیں تو میں بہت سے چیزوں کو دیکھنا تھا ہم نے ان تمام چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اس بچی کے معاملے میں بھی بہت سے چیزیں اگنور کی گئی ہیں کہ ہائی سیکرورٹی ریس اگر پاکستان میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ افغان ڈپرومیٹ ہو سکتے ہیں چونکہ صورتحال بہت خراب چال رہی ہے اور افغانستان میں جو معاملہ چاہد رہا ہے اس وقت بھی وہ تو اپنا افغان گورنمنٹ اور طالبان ورسل طالبان ہو رہا ہے اور اب بھی کیجولٹیز بھی ہو رہے ہیں لوگ بھی مارے جا رہے ہیں دو لاکھ ستر ہزار دو لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں دسپریس ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں اپنے ملک کے اندر چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تھا حکومت کو یا حکومتوں کو یا سیکرٹی اداروں کو یا جن کی لا انفورسمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو تمام چیزوں کو پیشن ازر رکھنا چاہیے بلکہ سیجی ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور یہ پرینٹیو میجرز کی جو آپ نے بات کی لگاری اسے بلکہ ٹھیک ہے کہ ایک واقعہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے اس سے پہلے یہ پہلے سے ایس ایس کر لینا چاہیے تھا حالات کی روشنی میں کہ یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے وقفہ لیتے ہیں جی وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو جو چائنیز انجینئرز کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس پر بات کریں گے اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہوئے بھی ہم اس میں یہ شامل کریں گے کہ روس نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے دینے کی پیش کرش کی ہے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ہمار مسود صاحب آپ کی طرف آتے ہیں افغانستان کی صورتحال جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو چائنیز برکرز تھے ان پر بھی حملہ کیا گیا ان کا قتل ہوا اور اب خیر انتظامیہ نے کہا ہے کہ ڈیم پر جو کام ہے وہ جاری رہے گا اور ادھر سے روس کے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں فاصلے کم ہو رہے ہیں بریج ہو رہے ہیں گیپ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کی آگے کام کرنے کا ارادہ ہم رکھتے ہیں روس نے امریکہ کو یہ پیشکش کی ہے کہ آپ ہمارے اڈے استعمال کر سکتے ہیں افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے تو یہ پورے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آج شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو یہ ہوا چائنیز انجنیز کے ساتھ وہ اس کے ساتھ بھارت کا بھی کنیکشن ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو چائنیز کے ساتھ واقعہ ہوا یہ پہلا واقعہ اس میں یہ بات یہاں تک تسلیم کی جا سکتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل کانسپریسی یا ٹینن ہو سکتی ہے جس میں پاکستان کے مفاد کو پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو زخ پہنچائی جائے اور وہ تعلقات خراب کیے جائے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اچھا یہ جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہو اور ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں سی پیک ہمارے لیے بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے بہت عرصے سے خاص طور پر یہ جب سے حکومت آئی ہے اور اس سے پہلے جب یہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے جو بیانات سی پیک کے خلاف دیئے وہ بڑے واضح تھے بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جب چائنیز ایک ملاقات کے لیے گئے تو انہیں وہ بیانات سنوائے گئے جو انہوں نے سی پیک کے خلاف کیے تھے پھر اب جو سی پیک پہ زیادہ تر سننے میں آ رہا ہے کہ زیادہ تر کام اس کے زنسلے میں روک دیا گیا ہے آسین باجوہ جیسا متنازہ شخص ہم نے سی پیک کا چیئرمن لگا دیا ہے تو یہ ایک کانفریکٹ اور چائنیز کے ساتھ اختلاف کی صورت تو نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ سے امریکہ کے کیمپ میں رہنے والے لوگ ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جس باق کی سزا میں ہی ہے وہ ڈانڈیکس یا باقی کوئی اور بات نہیں تھی یہ اصل مسئلہ سی پیک کا تھا کہ اہم امریکن کیمپ سے نکل کر پہلی دفعہ خارجہ کی سطح پر رشکیہ اور چائنہ کے ساتھ تعلقات استروار کرنے آ رہے تھے لیکن ہمارے ہاتھ طاقتور لوگ چونکہ بنیادی طور پر ذہنی طور پر غلام ہیں امریکن سائیکی کے اور امریکن اسٹیبشمنٹ کے تو وہ اس سے نکل نہیں سکے اور اس کی سزا نواز شریف کو بھی دی گئی اس کی سزا پاکستان کو بھی دی گئی یہ واقعہ اور اس پر چائنیز ری ایکشن اصل میں بہت ساری چیزیں جب پائل اپ ہو جاتی ہیں تب اس طرح کے ری ایکشن نظر آتے ہیں اور جو فوری طور پر ان کا ری ایکشن تھا کہ سارے پاکستانی ملازمین کو نکال دیا گیا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اب اگر کوئی اس طرح کا واقعہ مزید ہوا تو پھر اس کے بعد یہ صورتحال اگریویٹ بھی کرتی ہے لیکن وہی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو بڑے پیمانے پر حضیمت کا انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کو بھی دیکھئے ہم الٹیمیٹری یہی کریں گے کہ اس کا نام اس کو دہشتگرتوں کے نام پر ڈال دیں گے اور پھر اس واقعے ایک ہی کلین چٹ مل جائے گی تو بھائی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں کس کی ذمہ داری ہے اس ملک کے شہلیوں کو تحفظ دینا کون اس پہ کام کر رہا ہے کون ذمہ دار ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اور میرے خیال میں غزنفر صاحب کی طرف جانے سے پہلے زیرا ہمار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ روس نے جو امریکہ کو پیشکش کی ہے یہ روس کے ایک اخبار کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے امریکہ کو پیشکش کی اپنی اڈوں کے لیے یہ کیا معاملہ ایک طرف روس ہمارے طرف ہماری طرف بڑھڑا ہے تعلقات بہتر ہو یا دوسری طرف وہاں پر اڈوں کی پیشکش کر رہا ہے میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ پڑھی نہیں ہے لہذا میں اس کی اوپر بہت زیادہ کومنٹ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ہم مجھے باز وقت آج کل آپ خبر نامہ سنتے ہیں یا دوسری سنتے ہیں میری یوں لگتا ہے کہ ہمیں پہلی قوامی مسائل تھی بہت زیادہ اچانک سے پرواہ ہوئی ہے یہ جب سیونٹی نائن میں بھی ہمیں اچانک اس طرح پرواہ ہوئی تھی کہ روس کیا کر رہا ہے اور امریکہ کیا کر رہا ہے اور روس کو ہم نے گرم پانیوں سے رکنا تھا اب بعد میں ہم نے پتا چلا کہ ہم نے اپنے ملک کو اس کے لوگوں کو کلاشنک آف کلچر تالیمان آئیزیشن اور ہیروین ان چکروں میں ڈال دیا اس وقت نیریٹیف کوئی اور تھا ابھی جو سیچویشن ہے میرے خیال میں پاکستان کو بجائے اس کے کہ امریکہ روس کو اٹے دے رہا ہے اس بات پر فوکس کرنا چاہیے حکومتوں کو اور حکومت کے پیچھے چکے ہوئے افراد کو کہ پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے اور لوکل ایشیز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنڈ ہیں غزنفر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں غزنفر صاحب کیا آپ امار صاحب کی اس رائے سے تفاہ کرتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح کے خاص طور پر سی پیکٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز بھی ہیں جو بورڈر کے اس پار جو سیچویشن ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں بھارت کیا چاہ رہا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں اور یہ سب ہونے کے باوجود سیکیورٹی ایجنسیز کو چاہیے تھے کہ on the basis of information اس طرح کی چیزوں کو پریونٹ کرتے دیکھ جہاں تک تو چائنیز انجینئرز کے داسوں کے واقعے کا تعلق ہے اور جس طریقہ کار سے وہ ہوا ہے اس کے اندر آپ سیکیورٹی ایجنسیز کو بریو ذمہ قرار نہیں دیے سکتے ان کی نیگلیجیز ہیں کہ یہ ایسی چیزیں کیوں ہوں آپ کو پتا ہے کہ سی پیک کے اوپر کام ہو رہا ہے سی پیک کو امریکنز ٹارگٹ کر رہے تھے سی پیک کو انڈیئز ٹارگٹ کر رہے تھے اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جہاں سی پیک دیکھے جا رہے ہیں وہ بھی پرنٹسٹڈز ہونے تو آہویں فول پروف سیکیورٹی ان انجینئرز لیگ کرنی جائے گی اور ان کی مومنٹ کے دوران جس طرح وی آئی پی مومنٹس میں آپ آگے پیچھے گاڑیاں جاتے ہیں درمیان میں آپ کو چلاتے ہیں جو سپریسرز ہوتے ہیں اس لیول کی سیکیورٹی آپ کو چائنیز پور چائنیز کام کرنے والوں کو دینا ضروری ہے اس کے ساتھ امریک ہوں گا یہ بہت بڑا پروپگنڈا ہے کہ سی پیک کا کام روپی ہے یہ غلط پرسپشن ہمیں نہیں پیرا نہیں چاہیے سی پیک کا کام اسی طرح چل رہا ہے اس کے ایک فیز مکمل ہو گیا ہے جتنی کنسٹرکشن روڈ نیٹ ورک کی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے آپ سیکنڈ فیز میں داخل ہوئے اور ابھی گوادر میں آپ نے دیکھا تھا کہ گوادر کے اندر جو کچھ ہوا یا جو برث پہ کام ہوا ہے جو ٹاکنگ پہ کام ہوا ہے جو چیزیں لانے شیفت پہ کام وہ ان پراغرس ہے آپ نے لیٹرل لنکیجز جتنے تھے روڈ نیٹ ورک کے لنکیجز جتنے تھے وہ سارے مکمل کر لی ہیں اور اس کے اندر صرف سی پیک کے اندر پاکستان ہی نہیں ہے سی پیک کے اندر چینیز بھی کام کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے جو روڈ انفرسٹریکٹر مکمل ہوا ہے وہ کہاں سے کہاں تک سب کچھ ہون ریکارڈ ہے اور آویلیبن ہے دوسری بات ہے کہ نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں تھا امریکنز کا نواز شریف کو کر رہی ہیں غلط قسم کی پرسپشن یہ ایکسسٹ کر رہی ہیں ہمارے ہاں جس کی وضائے سے چیزیں جو بات ہو رہی ہے چینیز انچینئر کی آپ کہتے ہیں امریکن کا فیور کرنے کی امریکن کیم میں ہونے کے وجہ نواز شریف کو سزا دے دی تو نواز شریف نے کرپشن کی تھی پوری انٹرنیشنل لیول پر اس کی کرپشن کے اس سے موجود ہے برطانیہ کا پیپر اٹھالے امریکنز پیپر اٹھالے آئیس ٹینڈ کے پیپر اس کے اوپر پورا پروف ہوئے ہی ایک کمپرسیبلی زفر جنہوں نے اس کا کیس لڑا ہونکی بھی ایک پیریر آئی ہے وہ بھی کچھ اپینیر رکھتے ہیں یہ کہا ہے امریکن کیم میں نواز شریف کو سزا دے دی مجھے تو نہیں سمجھ آتا ہے امریکن بھی انٹرسٹڈ کہ نواز شریف نکل جائے تک پھر دوسرا آجا کہ دوسرا آنے سے سی پیک کا کام رک گیا کہ دوسرا آج سی پیک کیا کنٹرسٹڈ نہیں ہوا تھا جب ایسنس بار اس کے طرح بہت سے آپ نے جو چیز کہی ہے اس چیز کو جواب میں اس کا نام امریکن سے کوئی تعلق ہے امریکن سے یہ تعلق ہے کہ دی نو نوٹ وانٹ سی پیک بھی کمپلیٹڈ انڈیاز دو نوٹ وانٹ سی پیک اس ریجن میں آئے پاکستان کو اگر سزا ملے گی کوئی بھی ہاں پر رولر ہو جائے کوئی بھی پارٹی ہو پیپل پارٹی ہو مسلمی مون ہو پی ٹی آئی ہو جو بھی ہوئے انہوں نے اس پارٹی کو اس کو پولیٹکل پولیٹکلی کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے پروگرام کی احتضام کی جانب جی ہمیں بڑھنا ہے اسے پر پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پاکستان کے مفادات خود ہی نقصان بجاتے ہیں باہر کے دشمنوں کو آپ کی ضرورت نہیں لگاری صاحب بھارت کی جو انٹینشنز ہیں جس طرح سے بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور پاکستان میں حالات کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں اگر آپ کسی کو دشمن کو موقع نہیں دیں گے تو دشمن آپ کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے جو یہاں کا مسئلہ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں بھئی سیکورٹی لیپس ہے وہ صاحب نظر آ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بلگاری صاحب یہ ایبسلوٹ نہیں نوٹ کے ساتھ جڑا ہے سارا سارا معاملہ نہیں میں میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس طرح کے بڑے دور کی کوڑی لانے کی میں کوشش نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گراؤن پر صورتحال کو دیکھنا جو واقعہ وہ تو گراؤن پر ہوا ہے نہ تو وہاں سے اس کو انیشیئٹ کیا گیا واشنگٹن سے نہ اس کو نئی دیلی سے مجھے نہیں معلوم نئی دیلی سے کیا ہوا یا کیسے نہیں وہاں ہی آئی واشنگٹن سے آیا تو کیسے پہنچا لیکن جو گراؤن پر وہ یہ ہے کہ جناب ایک ہوت بڑا سیکرورٹی لیپ جس کے اندر وہ انجینئر جا رہے ہیں اس گاڑی کے گاڑیوں کے درمیان سے وہ گاڑی کیسے اندر داخل ہو جاتی ہے جس کو جس کے کوئی سیکرورٹی کلینس نہیں ہے جس کی کوئی آنے جانے کا راستہ نہیں ہے جس نے جا ہی نہیں سکنا ہے وہ کیسے چلی جاتی ہے اور وہ کیسے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتی ہے وہ کیسے اس کو کوئی فیسلیٹی تر موجود ہے کہ نہیں ہے وہیں پر آپ تلاش کریں آپ انٹرنل سیکرورٹی کے معاملات کو بھی تو دیکھیں نا کیسے ہو سا ہو سکتا ہے ایک بہت پردیس میں بیٹھا ہوا ہے ایک ہمرا مفرور جو ہے ہماری بہت سیکرورٹی سے بھاگ کر یہاں سے پہنچا ہے اور کسی دوسرے مورک میں بیٹھا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی باتیں سنیں دنیا ساری سنتے ہیں ہمیں بھی تو سننا چاہیے کہ کیا سیکرورٹی لیپسز ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اور کون کرتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کو بیٹھ کر سوچنا ہے ہم نے سب نے سوچنا ہے ہم اگر اسی طرح سے کرتا ہوں گے یقینن انڈیا ہوگا یقیناً امریکہ ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غالباً ہو گا غالباً ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سہولت کار کون بنا کس نے یہ فیزلٹی لی کہ سیکرورٹی بریچ ہو میں کہتا ہوں اس بندے جو نہیں کلاش کرتے ہیں کہ اس نے سیکرورٹی بریچ کیا ہے آپ اس کو پہلے پکڑیں کہ تب ساری چیزیں سامنے آئیں گی اب کیسے آپ سامنے چیزیں سامنے آتے ہیں جی بلکل صحیح نظیر لگاری صاحب آپ کی اسی کومنٹ کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو کنکلوٹ کرتے ہیں ہم آر نصول صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جوئن کیا بگیڈر ریٹائر نظر فرالی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ لگاری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ نظرین حالات ایسی ہیں کہ we've got to keep our guards up because خطے کی صورتحالی ایسی ہے so we've got to be on the front foot تیار رہنا ہوگا کسی بھی قسم کے خطرے کے لیے اور کسی بھی قسم کے خطرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ نکمان